موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات ہیلتر ٹیپسین اردو میں آپ کی باجی پروین خدمت ہے حاضر ہے اور میں آپ کو ایک نئے نسکے کے ساتھ آپ کو یہ جو میں میری چیزیں دیکھ رہے ہیں میں اس نسکے کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو کہ آج بہت زیادہ ہمارے ملک میں شگر کے مریض ہیں شگر ایک ایسی مرض ہے جو کہ انسان مر جاتا ہے تو شگر نہیں ختم ہوتی تو میں آپ کو جو ایسا نسکہ بتاؤں گی جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت بیسٹ ہے اور یہ شگر کے مریض جب استعمال کریں گے تو ان کو بہت زیادہ ان کی جو شگر ہے وہ کم ہو جائے گی اور حتیٰ کہ کئی لوگوں کی تو ختم بھی ہو گئی ہے جو میں نسکہ بتا رہی ہوں وہ چیز کھانے سے یہ جو میں نسکہ آپ کو دکھا رہی ہوں آپ میری ویڈیو میں بھی دیکھ رہی ہیں ان کی چیز یہ کھانے سے ختم ہو گئی شگر اور ان کو انسولین تک جو لوگ پہنچ گئے تھے ان کی شگر انسولین سے ہٹ کے وہ شگر ختم ہو گئی ان کی بلکل انسولین تو بہت دور کی بات ہے شگر یہ کھاتے ہی ان کی شگر ختم ہوئی ہے اور یہ میرا عزمائے ہوا نسکہ ہے جو میں ہر مریض کو جو شگر کے ہیں میں ان کو بتاتی ہوں تو ان کو بہت فائدہ ہوا ہے اور میں اسی لیے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں اور یہ میں دکھا بھی رہی ہوں جو کہ آپ شگر کے مریض کو دے سکتے ہیں اور شگر کے مریض جو ہے وہ چلنے پھینے سے بھی بہت زیادہ معذور ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم سے چلا نہیں جاتا ہمارا سانس پھول رہا ہے ہم واپ نہیں کر سکتے ہماری ہڈیو میں درد ہو رہا ہے اور ہم کھانے پینے کا پریس ہو جاتا ہے کہ ہم میٹھا نہیں کھائیں گے تو میں آپ کو میٹھے کا بھی بتاتی ہوں کہ آپ میٹھے میں دو خجور کھا سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے جو میں یہ دوائی بتا رہی ہوں آپ میٹھے میں دو خجور بھی کھا سکتے ہیں جو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ میٹھا نہیں کھانا مگر میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ میٹھے میں دو خجور کھائیں اگر آپ کو شگر زیادہ ہے تو آپ دو خجور بھی کھا سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی بھی ایسی بماری جو کہ شگر میں جو کہتے ہیں کھانی نہیں ہے اور ہر بیمارے میں کہتے ہیں یہ چیز کیا پریز ہے وہ چیز کا پریز ہے مگر میں آپ کو جو بتا رہی ہوں وہ آپ دو خجور بھی کھا سکتے ہیں میٹھے میں اور یہ دوائی بھی میری استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو شگر کہاں تک جاتا ہے اور بلکل آپ بہت اچھا فیل محسوس کریں گے مگر میرا آپ کو ایک ضرور بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک گھنٹہ شگر کے مریض ضرور پیدل چلیں کیونکہ پیدل چلنے سے دوائی بہت اثر کرتی ہے اور شگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے پیدل چلنا دیکھیں ناظرین جو شگر کے مریض ہمارے ملک میں بہت زیادہ اتنے پریشان ہیں اور کھانے پینے سے اتنے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی نیمتے ہیں جو ہم کھا نہیں سکتے اور شگر کے مریض بچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے کو یہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے مگر میں آپ کو جو نسکے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں یہ شگر کے مریض دو خجور بھی کھا سکتے ہیں اور وہ یہ دوائی بھی استعمال کریں دیکھیں آپ کی شگر کہاں تک جاتی ہے آپ خود دیکھیں گے کہ ہماری شگر کہاں گئی تو میں آپ کو یہ نسکہ بہت آسان ہے اور بہت ہی کارامت ہے اور جو ہمارے گھر میں یہ موجود ہیں چیزیں آپ یہ ہی استعمال کریں آپ کو نہ اور یہ حکیم جو ہے یہ بھی آپ کو اتنی دوائییں بتا دیتے ہیں یہ کھائیں وہ کھائیں مگر آپ کو جو میں نسکہ بتا رہی ہوں آپ ہی استعمال کریں بہت سے مریضوں کو حرام آیا ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ نسکہ استعمال کیا ہے دیکھیں ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ زیرہ ہے دیکھیں جو ہم اپنے استعمال کرتے ہیں کچھن میں جو ہر کھانے میں ہمارے زیرہ استعمال ہوتا ہے گرم سالوں میں زیرہ استعمال ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے یہ میتھی دانا ہے یہ دیکھیں میتھی دانا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے یہ ہم اچار میں بھی استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں اپنے سالن میں بھی اس کو ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا کھانا بہت اچھا بن جاتا ہے اور یہ دیکھیں ناظرین یہ کلونجی ہے جو کہ اللہ تعالی نے اس میں بہت شفا رکھی ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کلونجی کے اگر ہم سات دانے اس طرح دیکھیں گنے تو یہ دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ دیکھیں پانچ چھ سات اگر ہم یہ سات دانے صبح نہار مو پانی سے کھائیں تو ہمارے کو بہت فائدہ دیتا ہے یہ سات دانے نہار مو کھانے ہار پانی کے ساتھ تو آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی شگر کے مریض کھائیں دوسرے مریض کھائیں جو بھی گھر میں آپ کے بیمار ہیں یا نہیں ہیں وہ بھی یہ کھائیں دانے سات دانے آپ نے گن کے کھانے اللہ تعالیٰ اس میں بہت شفا رکھی ہے کیونکہ رسول پاک سر آبادشان نے فرمایا ہے کہ سات دانے ہی کھانے ہیں نہ نو دانے کھانے ہیں نہ بارہ دانے کھانے ہیں دیکھیں یہ سات دانے آپ کو میرے ہاتھ پر دکھ رہے ہوں گے تو آپ نے یہ سات دانے بالکل لے کر پانی کے ساتھ کھا لینے ہیں صبح پہلے یہ کھائیں پھر آپ ناشتہ کریں تو دیکھیں آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور یہ قرآن میں بھی اس کا کلونجی کا بہت ذکر آیا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا حل مجود ہے اس کلونجی میں آپ دیکھیں میں نے یہ کلونجی لیا ہے اور میں نے اس کے اندر میرے پاس یہ تین چیزیں مجود ہیں اور ایک چیز جو ہے گڑ مار بوٹی دیکھیں ناظرین گڑ مار بوٹی جو ہے وہ ہر پنساری کہ دکان میں مل جائے گی اور وہ بات سانے مل جاتی ہے آپ نے گڑ مار بوٹی لینی ہے پچاس پچاس گرام یہ چیزیں لینی ہے تینوں اور گڑ مار بوٹی جو اس وقت میرے پاس مجود نہیں ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گی اور وہ گڑ مار بوٹی ہے وہ آپ نے لینی ہے اور یہ گڑ مار بوٹی اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کر لینی ہے آپ نے گڑ مار بوٹی کو وہ ہوتی ہے ڈنڈیاں ہوتی ہیں اور پتے ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں گڑ مار بوٹی کے اور وہ ایسے جیسے جو شاندہ ہم لیتے ہیں میں کو کیسی شکل بتاؤں جیسے ہم پدینے کے پتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے گڑ مار بوٹی ہوتی سوکی ہوئی ہوتی ہے گڑ مار بوٹی آپ جب پنساری کو بولیں گے ہمیں گڑ مار بوٹی دیں تو وہ آپ کو دیں گے تو آپ نہ پنساری سے وہ لے کر آپ نے پچاس گرام گوڑمار بوٹی اور یہ آپ نے پچاس گرام زیرا اور میتھی دانا پچاس گرام کلونجی میں یہ جو ہے پچاس گرام آپ نے ان تینوں چیزوں کو گوڑمار بوٹی چوتھی کو آپ نے پاورڈر بنا لینا ہے اور جب یہ پاورڈر بن جائے اچھی طرح تو آپ نے اس کے تین ٹائم آپ نے کھانے کے بات سادے پانی سے آپ نے ایک چمچ آپ نے یہ لینا ہے یہ نسکہ جو میں آپ کو دکھا رہی کلونجی اور گوڑمار بوٹی یہ زیرا اور یہ میتھی دانا اور کلونجی آپ نے یہ چاروں چیزیں لے کر آپ نے پیس نی ہے پیس کے پاورڈر بنا کے آپ نے ایک تینوں ٹائم پانی کے ساتھ آپ نے ایک ایک چمچہ آپ نے یہ کھانا ہے تو انشاءاللہ ترہ دیکھیں آپ کی شوگر بالکل ختم ہو جائے گی آپ یہ ضرور نسکہ استعمال کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ ہمارے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور میسیج کرتے ہیں لوگ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کو فائدہ ہوا ہے میری ویڈیو دیکھنے سے اور میرے نسکوں سے اللہ تعالی آپ کو شفاہ دیں میں آپ کو تیہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو ان دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا کی بھی ضرورت ہے جو آپ کو لیے بہت کارامد اور فائدہ مند ہے اللہ تعالی آپ کو صحت دے تنورسی دے آپ یہ دعا ضرور کھائیں اس کا استعمال کریں دوسروں کو بھی بتائیں اور میری ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا حجر دے گا اور یہ جو ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے آپ میں اپنی باجی پرمین کو اجازت دیں اللہ حافظ